بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں الائٹ سکول جبلی ٹاؤن سے کلاس فور کی اسلامیات کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ کو اسلامیات کا کام کرواؤں گی آپ کا فرس یونٹ ہے بندوں کے حقوق اور استادزہ کے حقوق یہ آپ کی جماعت چہارم کی اسلامیات کی کتاب ہے صفحہ نمبر 21 نکالیں ہمارا عنوان ہے بندوں کے حقوق اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے تمام معاملات میں انسان کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے اسلامی ظالمات پر عمل کرنے سے انسان اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق سے بھی اگاہ ہوتا ہے اسلامی ظالمات میں اللہ کے حقوق کے بعد بندوں کے حقوق کی اہمیت سب سے زیادہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں بندوں کے حقوق میں والدین کے حقوق اولاد کے حقوق عشتداروں کے حقوق مستادزہ کے حقوق روسیوں کے حقوق یتیموں کے حقوق غریبوں مسکینوں کے حقوق قریبی دوستوں کے حقوق مسافروں کے حقوق اور غلابوں کے حقوق شامل ہیں جن کا عدا کرنا ہم پر فرض ہے بندوں کے حقوق میں سب سے اہم ترجہ والدین کے حقوق کو حاصل ہے والدین کے حقوق اولاد کا فرض ہے کہ ہر جائز کام میں والدین کی عطاعت کریں ان کی حدمت کریں ان سے دلی محبت رکھیں ان کے دوستوں اور رشداروں سے حضر سلوک سے پیش آئیں خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نہایت عدب و احترام سے پیش آئیں اور ان کی وفات کے بعد ان کی بخشش کے لیے دعا کریں والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ قاض سر بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اشارت ہوتا ہے ترجمہ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ اور یہ کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو اولاد کے حقوق جس طہاں اولاد کے لیے والدین کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے اس طہاں والدین کے ذمہ بھی اولاد کے حقوق ہیں جن کا ادا کرنا والدین کے لیے ضروری ہے والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت اچھے انداز میں کریں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ اے لوگو اپنے آپ کو اور گھر والوں کو دوزک کی آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو دوزک کی آگ سے اسی صورت میں بچایا جا سکتا ہے جب ہم اپنے اولاد کی تربیت اسلامی حصولوں کے مطابق کریں رشتداروں کے حقوق والدین اور اولاد کے حقوق کے بعد رشتداروں کے حقوق کی بڑی اہمیت ہے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے رشتداروں کے حقوق کا خیال لکھیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ رشتدار کو اس کا حق دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترجمہ رشتداروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا رشتداروں کے حقوق یہ ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے اگر انہیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو ان کی بھرپور مدد کی جائے اور ان سے ترکے تعلق نہ کیا جائے جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس میں ترجیح اور اپنے غریب اور ضرورت من رشتداروں کو دی جائے ہمسائیوں کے حقوق ہمسائی یا پڑوسی کا مطلب ہے ساتھ یا قریب رہنے والا اسلام ہمسائی کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیتا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ رشتدار ہمسائے اجنبی ہمسائے اور پاس بیٹھنے والے ساتھی سے حسن سلوک کرو ہمسائیوں کے حقوق یہ بھی ہیں کہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے ان کی عزت کی جائے بیماری کی صورت میں ان کی عیادت کی جائے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے ان کے آرام کا خیال رکھا جائے اور جہاں تک ممکن ہو ان کی مالی مدد بھی کی جائے اگر ہمسائے میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوا جائے تازہ کے حقوق استاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کا کہنا مانا جائے کیونکہ جس شخص میں عدب نہیں اس سے علم حاصل نہیں ہوتا استاد سبق پڑھا رہا ہو تو اسے توجہ سے سنا جائے اور ذہنشین کرنے کی کوشش کی جائے استاد کے سامنے خاموشی اور عدب کے ساتھ بیٹھا جائے جہاں بھی استاد کا ذکر آئے اس کا احترام سے ذکر کیا جائے استاد کو سلام میں پہل کی جائے اس کی حدمت کی جائے اور ان کے حق میں دعا خیر کی جائے اسی طرح ہمیں مہمانوں دوستوں غریبوں بیماروں یتیموں اور مسافروں اور اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے حقوق کبھی خیال رکھنا چاہیے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے اور اگر اس میں کوئی بیمار ہو تو ان کی آیادت کرنی چاہیے اگر انہیں کسی قسم کی مالی امتاعت کے ضرورت ہو تو ان کی مدد کرنی چاہیے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا انسان اس کے بندوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتا بچوں آپ نے اس کی پورے چپٹر کی پڑھائی کرنی ہے اب ہم اس کی مشک کریں گے سوال نمبر ون ہے درست جواب پر دائرہ لگائیں فرس پوائنٹ ہے بندوں کے حقوق میں سب سے اہم درجہ حاصل ہے فرس آپشن اولاد کے حقوق سیکنڈ آپشن والدین کے حقوق تھرڈ آپشن یتیموں کے حقوق سیکنڈ آپشن والدین کے حقوق کو آپ نے سرکل کرنا ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے مسلمان وہ ہے جو دوسے مسلمان کو تکلیف نہ دے فرس آپشن اپنی زبان اور ہاتھ سے سیکنڈ آپشن اپنی دولت اور جائدات سے تھرڈ آپشن اپنے حس و نفس سے فرس آپشن اپنی زبان اور ہاتھ سے کو آپ نے سرکل کرنا ہے تھرڈ پوائنٹ ہے بیٹی اور بیٹے سے یقصہ سلوک کرنے کا حکم ہے فارس آپشن اسلام میں سیکنڈ آپشن ہندومت میں تھرڈ آپشن یہودیت میں فارس آپشن اسلام میں کو آپ نے سرکل کرنا ہے بیٹی اور بیٹے سے یقصہ سلوک کرنے کا حکم ہے اسلام میں اور پوائنٹ ہے ہمسائے کا مطلب ہے فارس آپشن صاف رہنے والا سیکنڈ آپشن مدد کرنے والا تھرڈ آپشن قریب رہنے والا قریب رہنے والے کو آپ نے سرکل کرنا ہے ہمسائی کا مطلب ہے قریب رہنے والا فیف پوائنٹ ہے آپ کا رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا فرمان ہے فرس اپشن اللہ کا سیکنڈ اپشن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھرڈ اپشن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سیکنڈ اپشن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو آپ نے سرکل کرنا ہے سوال نبت ہو ہے درست اور غلط فکرات کی نشائندہ ہی کرتے ہوئے مناسب جواب کے آگے ٹک لگائیں فرس پوائنٹ ہے اولاد کو والدین کی خدمت و عطاعت کرنی چاہیے درست سیکنڈ پوائنٹ ہے اولاد کی پرویش و تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اور سازہ کی ہے غلط تھرڈ پوائنٹ ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے درست فورٹ پوائنٹ ہے اللہ سے محبت کرنے والا بندوں سے لا تعلق ہو جاتا ہے غلط فیف پوائنٹ بیماروں کی عادت اور خدمت کرنی چاہیے درست سوال نمبر تین ہم کاپی پر کریں گے سب سے پہلے آپ نے کاپی پر ٹیک بنانا ہے سبق نمبر پانچ بندوں کے حقوق پڑھائی مش سوال و جواب جائزہ پیچ پہ بندوں کے حقوق ارتقاط سوال و جواب سوال نمبر ون ہے بندوں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے جواب بندوں کے حقوق کی بہت اہمیت ہے بندوں کے حقوق اس حد تک ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں سوال نمبر دو ہے بندوں کے حقوق میں کن لوگوں کے حقوق شامل ہیں جواب بندوں کے حقوق میں والدین، اولاد، رسچداروں، ہمسائیوں استادزہ، دوستوں، مہمانوں، بیماروں اور مصافروں کے حقوق شامل ہیں سوال نمبر دین ہے اسلام نے والدین کے کیا حقوق بیان کیے ہیں جواب ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی عطاعت کریں ان کی خدمت کریں ان سے محبت کریں اور ان کا عدب و احترام کریں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو سوال نمبر چار ہے اولاد کے سلسلے میں والدین کی کیا خدمات ہیں جواب والدین کو چاہیے کہ اولاد کی پرورش اور تعلیم و تربیت اچھے طریقے سے کریں بیٹے اور بیٹی میں فرق نہ کریں ان کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کریں سوال نمبر پانچ ہے ہمیں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے جواب ہمیں اپنے ہمسائیوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے بیماری میں ان کی عیدت کرنی چاہیے ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیں اور ان کی مدد کریں سوال نمبر چھے ہے طلبہ کو اپنے استاذہ کا احترام کس طرح کرنا چاہیے جواب طلبہ کو چاہیے کہ استاذ کا عدب کریں ان کا احترام کریں جب وہ پڑھا رہے ہوں تو توجہ سے بات سنیں استاذ کے سامنے خموشی سے بیٹھیں اور ان کو سلام میں پہل کریں سوال نمبر ساتھ ہے رشتداروں کے حقوق بیان کریں جواب ہمیں چاہیے کہ ہم رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں اور ان کی مالی مدد کریں سوال نمبر آٹھ ہے ہمیں غریبوں یتیموں اور مسافروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے جواب ہمیں غریبوں یتیموں اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے بچوں اب آپ نے اینڈ میں اینڈنگ لائن لگانی ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی سکول کی کاپس پر کرنا ہے باہر سے کوئی کاپی نہیں خریدنی ان ہومورک کے نمبر آپ کے انویل ایکزیم میں لگیں گے آپ یہ تمام کام دس دنوں کے اندر مکمل کر سکتے ہیں ہمارا چینل جبلی ٹاؤن کیمپس کو سببرائب کریں اور بیل ایکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں اللہ حافظ فرام الائٹ سکول جبلی ٹاؤن کیمپس لاہور